ریڈمی نوڈ ٹویل لیکن اس کا ایک ایشو ہی آ رہا ہے کہ آپ کو آن لائن نہیں مل رہا درہاز پہ ان کا افیشل سٹور ہے لیکن وہاں پہ آؤٹ آف سٹاک آ رہا ہے آن لائن تو خیر پاکستان میں موبائل سیل کرنا ایک مزاق ہی ہے درہاز پہ جو میں نے ابھی دیکھا فیفٹی نائن 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 ٹی نائن مطلب ساٹھ ہزار روپے کی آرینج میں چھ ایکس اٹھائیس آ رہا ہے لیکن وہ بھی آؤٹ آف سٹاک جا رہا ہے ہزار روپے کی آر وہ بھی آؤٹ آف سٹاک ہے اگر مارکٹس آپ یہ بائی کرنے جاتے ہو تو بہت زیادہ ایکسپینسیب ہے جو چونٹ ہزار والا پینٹس ہزار والا ہے وہ آپ کو ستر پلاس مل رہا ہے اور جو ساٹھ ہزار والا وہ پینٹ پلاس مل رہا ہے تو یہ کوئی سین ہے جی گریڈیبیلٹی ان کی انشاءاللہ گرائیں گے ہم لوگ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے یار میں خود اتنی مہینوں سے پیسے میں نے جمع کیے تھے کہ نوٹ انفینکس کا نوٹ تھرٹی پرو لیں گے میں خود بھی ابھی انفینکس کا یوزر ہی ہوں یہ میرے پاس انفینکس کا نوٹ الیون ہے آئی تھنک سو تو ابھی بھی میں یہ یوز کروں تو اس کو سوچ کرنا تھا مجھے نوٹ تھرٹی پرو کی طرف لیکن پرائز ٹیک جب میں نے ہاں سے ڈھونڈی پہلے تو میں ٹیکنو کی طرف جا رہا تھا لیکن پھر اس کے بعد نوٹ انفینکس نوٹ تھرٹی پرو جب آیا تو اس کی طرف جانے لگا مجھے نہیں چاہیے میں اس ہی میں خوش ہوں اب یہ میں نے لیا تھا اٹھائیس ہزار روپے کا اس کی جو تب پرائز ٹیک چلی تو باتیس میں چل رہی تھی لیکن کیوں کیوں کہ تب پرائز ٹیک کا جو مافیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا نہیں تھا ضرور تھا لیکن پانچ سو ہزار یا دو ہزار روپے اوپر نیچے دے رہے تھے لیکن بہت کم تھا لیکن اب تو یار کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے پاکستان کی حالات دیکھو آپ کہ کہاں جا رہے ہیں اس کے باوجود پاکستانیوں پر ریم کوئی نہیں کر رہا اگر ڈالرز کی بات کریں نوٹ انفینکس کا نوٹ تھرٹی پرو جو ہے انڈیا میں آپ کو ڈالرز کی بات کر رہا ہے اور انڈیا نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ اتنے کام ایسان سے مل رہا ہے پاکستان میں تو ایم اوزان ہے ہی نہیں ٹوٹلی بلشیٹ ہے پاکستان میں آن لائن موبائل اور انہوں نے ایکس پارک کا ایک ڈراما کیا ہوا ہے پاکستان میں تو وہاں پر آؤٹ آف سٹاک ہی رہتا ہے اور ریڈ می نے جو ہے وہ داراز پر اپنا افیشل سٹور جو ہے فلیکشپ کے نام سے مال میں جو آتا ہے وہ فلیکشپ لوگوں کو پتا بھی ہوگا کہ یہ ایک افیشل جو ہوتا ہے وہ انڈر ہوتا ہے اس کے داراز کے وہاں بھی جو ہے ایک ہی موڈل آ رہا ہے ایم 612 کا اور وہ بھی جو ہے آؤٹ آف سٹاک جا رہا ہے تو یار لوگ خریدے کانسے مارکیٹ سے مارکیٹ میں تو یہ مافیا بیٹھے میں اتنے ایکسپینسف دے رہے ہیں جب ایکسپینسف دے رہے ہیں تو لوگ کیوں خریدے ہیں یار لوگوں کو بتانے کا مطلب یہ ہے یار آپ کو نولیج تھوڑا سا دے رہا ہوں کہ یار خدا کے بندو چھوڑ دو نہ خریدو نہ آپ کیوں خرید رہا ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ پتا چلتا ہے کہ کل جو ہے وہ چینی دس روپے مہنگی ہونے والی ہے تو اب بھی لوگ جائیں گے تو بولیں گے یار زیادہ دے دو زیادہ دے دو اگر وہ دو کلو لینے جائیں گے تو وہ دس کلو لے کر آ جائیں کیوں کیونکہ یار کل مہنگی ہو جائے گی جلدی سے لے لو تو عجیب نولیج ہے یار آپ لوگوں کا عجیب مائنڈ سٹ ہے اگر وہ مہنگی اور یہ تو خرید نہ چھوڑ دو نا ایک ہفتہ اگر آپ نے نہ خرید تو دیکھو چینی کا ریٹ کہاں جانا ہے میں خالی ایک دو بندوں سے بات نہیں کر رہا پورے پاکستان سے بات کر رہا ہوں آپ نہ خریدونا یار کیوں خرید رہے ہیں کیوں لوگوں کو آپ لوگ سر پہ چڑھ آیا ہوئے آپ لوگوں نے جب خرید ہوگے نہیں تو ظاہری سے باتوں نیچے آئیں گے وہ ہمارے لیے آئیں ہوئے نہ کہ ہم ان کے لیے آ تو ظاہری سی بات ہے یار کہ زمین بوس ہوں گے اور وہ اپنی منمانیاں نہیں کر پائیں گے ابھی منمانی اس لیے کر رہے ہیں ایک تو ہم لوگ نے بہت زیادہ سر پہ چڑھ پاکستانیوں کی یہ کئی خاص ادا ہے نا کہ انہیں چیز اچھی لگ جائے تو اس کو اسمان پہ لے جاتے ہیں ان سے سر پہ چڑھا دیتے ہیں جب سر پہ چڑھا دیتے ہیں نا تو پھر وہ اسے جو اوپر کمپنی ہوتی ہے یہ پھر کوئی اوپر والا انسان ہوتا ہے نا وہ سر پہ بن ناشنے لگتا ہے اور اور جب ناشنے لگتا ہے اور پھر ہمیں یار فیل ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کر لیے تو اب یہ غلطی صدارنے کا موقع ہے نا تو کرو نا بھئی کیوں نہیں کر رہے ہو اب چھوڑو خریدنا ہے اس کو اور کمپنیوں کو بار بار میسج کرو کہ آپ لوگ کر کر رہے ہیں اور ٹوٹر پہ کم از کم ٹرینڈ تو کر سکتے ہو کہ یار جو اوور پرائز ہیں ان کو کم از کم آپ دیکھو ٹرائل کرو کمپنیز میں بے غم ہوئی ہیں کیونکہ یار ان کا جو موڈل ہے وہ بکرین کی سیل ہو رہی کیا ٹینچن ہے کسی چیز کی وہ تو پیسہ ہم میں سے نکال رہے ہیں عوام میں سے نکال رہے ہیں یار حالات دیکھو پاکستان کے کیا بنے ہوئے ہیں اور سین دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں عجیب و غریب قسم کا سین بنا ہوئے ہیں جو نہیں ہے جو کمپنی نہیں ہے آتا ہے پاکستانیوں میں سے نکال رہا ہوتا ہے عجیب و غریب قسم کا سین بنا ہوئے ہیں یار آپ لوگ ہم لوگ ٹھیک ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں اور جو میں بیڈو بنا رہا ہوں ہم لوگ ایک کومن انسان ہیں ایک نارمل انسانوں میں آتے ہیں جس سے ہمارا ملک چل رہا ہے جس سے یہ کمپنیز چل رہی ہو جس سے سارا کچھ پاکستان کا جو پیسہ جو ہے وہ چل رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے یار کیوں آپ لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہو آپ لوگ یہ کنٹرول کر سکتے ہو میں کنٹرول کر سکتا ہوں جب نہیں خریدیں گے ہمیں نہیں چاہ میں جس ٹیک موبائلز کی بات نہیں کر رہا میں اوورال پوری جو پاکستان محالات بنے ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے ہوں کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو جو چل رہے چلنے دو کب تک چلنے دیں گے ہمارا فیوچر ہے ہمارے فیوچر کی بات ہے اور آنے والی جو نسلیں ان کی فیوچر کی بات ہے کیوں ہم لوگ اس چیز کو نہیں ریلائز کروا رہے ہیں پاکستان سے اگر آپ کو جس سے پتہ ہے ینگسٹرز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ باہر جا چکی ہے اور میں خود ب اور جس دن مجھے یہ چیز موقع ملا نکل لے گا تو میں بھی نکل جانا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ value کسی چیز کا نہیں ہے جو آ رہا ہے لگائی جا رہا ہے جو آ رہا ہے بس لوٹی جا رہا ہے ہمارا بھی یہ سین ہے اگر مجھے کی موقع مل دا تو میں اس کو لگاؤں گا ایک موچی کو موقع ملے گا تو وہ کسی دوسرے کو لگائے گا دوسرے کو موقع ملے گا اور تیسر کو ملے گا ہم خود کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں اور دوسرا یہاں پہ جو ہمارے skills ان کی کوئی value ان کی کوئی قدر نہیں ہو جو ہماری یہاں پہ ڈگری چل رہی ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہا ہمیں ڈوٹیٹڈ کورس پڑھا رہے ہیں خیر کہاں سے کہاں میں پہنچ گیا کہنے کا مقصد یہ یار تھگ گئے ہیں یار یقین کرو میں خود تھگی ہوں اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو آپ لوگ بھی یقین ان تھگ گئے ہوگی اس چیز کو بار بار فیس کر کر کے بار بار فیس کر کر کے آگر یہ ہو کیا رہا ہے تو لاس میں یہی کہنا ہے یہ اوورپرائزنگ یہ ہم خود روک سکتے اور اوورال پاکستان کی جو ایویلیو گھٹ رہے ہیں یہ بھی ہم لوگ ٹھیک کر سکتے اور ہم انشاءاللہ کرنی ہے تو بس یہی کچھ آراج کی ویڈیو تھی سوری فور زیادہ بھڑکنا کیونکہ م مجھے خود بھی غصہ ہے اس چیز کے لیے کہ جو نہیں تو پاکستان میں آتا ہے اور اوورپرائز دے رہا ہوتا ہے اور نہ کوئی قانون پاکستان میں لاغو ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے ایون جو اس چیز کے لیے آواز اٹھاتا ہے نا اسی کو دبانے کے لیے جو ان کا قانون ہے وہ آ جاتا ہے پکڑ لیتا ہونے کیوں اس کو آپ کرے ہو تو اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے بات کرنی چاہیے نہیں لیکن یار میرا انٹرنلی فیڈبیک جو ہے نا وہ یہی ہے اور بہت سے پاکستانیوں کے بھی یہی فیڈبیک ہونے والی ہے کہ آخر ہم کب تک یہ سب سہتے رہیں گے تو خوش رہیے آباد رہیے مجھ بھی اپنی دعا میں یاد رکھے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ڈیو میں تب تک لیے ٹیک کیر گوڈ بائی